وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْ ظَالِمُونَ اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ عریف السلام شریع یعنی موجزے واضح موجزے واضح تعریم دے کر پھر تم نے اس کے غیر حاضری میں بچھرے کو اپنا معبود بنا لی اور تم ظالم ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا آنزَلَ اللَّهُ بِمَا آنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا آنزِلَ عَلَيْنَا بِمَا آنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهُ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون سادقاللہ العظيم آسان تجوید القرآن کی اس ایبیسوٹ میں ہم انشاءاللہ صورة البقرہ کی آیت نائنٹی ونٹو نائنٹی ٹو دو آیات سیکھیں گے آئی بقائدہ آغاز کر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا آنزَلُ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنَ قِيلَ کی قَاف کو موٹا پڑھیں گے آمِنُوا کی نور کو کھینج کے پڑھیں گے چونکہ آگے وَاو مَدَّا ہے اور بِمَا یہاں الْمَدَّا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے یہ مَدْدِ منفصیل کہنے کی مقدار دو یڈائی چار عرف کے بخدر ہے آنزَلَا نُؤْمِنُوا ساکِن کے بعد ذا ہے جو کہہو فی اخفہ میں سے اخفہ کیا جائے گا لَاللَّهُ لَفْزِ اللَّهُ سَبْحِرِ زَبْرِ لَفْزِ اللَّهُ قِمُوْتَا پڑھا جائے گا نُؤْمِنُوا کے حمزہ ساکِن ہے جڑکے سے پڑھا جائے گا اس کے بعد مزید آگے بڑھے ہیں بِمَا وَرَاءَهُ بِمَا وَرَاءَهُ اصل میں تھا وقف کی وجہ سے ہاں کو ساکِن کر دیا گیا اور یہاں مَدْدِ منفصیل مقدار دو یڈائی چار عرف کے بخدر ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقَ لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا یادے کہ اخلاب کیا جا رہے ہیں مساکِن کے بعد اگر با آ جائے تو اس مساکِن کو میم سے تبدیل کر کے اخلاب کر کے پڑھا جاتا ہے اخفہ بھی کر دیا جاتا ہے ہلکا سا دونوں ہوتوں کے بیچ میں پیپر کے برابر سپیس رہے تو اس کے بعد غنہ کر دیا جائے اخلاب کے ساتھ اللہی میاں قبل اینکاتم مؤمنین نو ساکن کے بعد قوف ہے اور قوف ویسے حرف مستاری میں سے ہے لیکن یہاں ہم یہ بات کریں کہ اخفہ میں سے ہے اخفہ کیا جائے گا اینکاتم مؤمنین یہاں دیکھئے میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے غنہ کیا جائے گا مؤمنین اسے مؤمنین نو کو ساکن کیا جارہا ہے مدی عرض وقفی ہے وَلَقَدْ جَعَكُمْ مُسَابِ الْبَيِّنَاتِ یہاں علیت مددہ اکبال حمزہ اس سکر میں مددہ متصر ہے مقدار دو یا ٹھے چار آیت کے مقدر ہے مِم مشدد کی مئنسے کم پر غنہ کیا جارہا ہے اور تَخَذِتُمُ الْخَاکُمُ وَتَعْذَالْكُ الْنَرْمِسَي مِمْ بَعْدِهِ پر اخلاب کیا جارہا ہے وَانْتُمْ ظَالِمُون نون ساکن کے باتا ہے جو کہ خروف اخفہ میں سے ہے لہٰذا یہاں اخفہ کیا جائے گا ظَالِمُونَ سے ظَالِمُون نون کو ساکن کر دیا جائے گا اور یہاں ظَالِمُون نون ساکن ہونے کے بہنے سے مددہ عرض وقفی ہے اس کی مقدار دو یا ٹھے چار آریف کے بقدر ہے الحمدللہ پہلا مرحلہ جو کہ آسان تجید القرآن کا ہے اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا اب آئیے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور یہ دوسرا مرحلہ کی آیت نائنٹی ون کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہے فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہیں حالانکہ وہ حق ہے تصدیر کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے کہ اگر تم واقعاتاً ایمان رکھنے والے ہو مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو کہ آیت نائنٹی ٹو ہے اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام شریع یعنی موجزے واضح موجزے واضح تعریم دے کر پھر تم نے اس کے غیر حاضری میں بچھرے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو تو جناب الحمدللہ دوسرا مرحبی آسان تجوید القرآن کا ترجمہ کا مکمل ہوا اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ نیکس اپیسوٹ میں حاضر ہوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ علیہ السلام